بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے اگر آپ اس کو بہت اچھی انگریز بن کے بولنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انٹائے بارٹکس بول رہے ہوتے ہیں اب انٹی بارٹکس ہوتی کیا ہیں آپ لوگوں نے جب پرنسپل گروپس آف ڈرگس پڑھے ہیں تو ان میں آپ نے اس کی دیفنیشن پڑھی تھی کہ انٹی بارٹکس وہ ڈرگس یا وہ میڈیسنز ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں یہ اصل میں ڈرگس کوئی بھی ڈرگ ہے وہ ایکچلی کیمیکل کمپاؤنڈ ہے بٹا وہ کیا ہوتی ہے کوئی بھی کیمیکل ہوتی ہے مطلب اس کیمیکل کو ہم یوز کرتے ہیں کس لیے یوز کرتے ہیں فور دو مقاصد کے لیے کتنے مقصدوں کے لیے یوز کرتے ہیں دو مقاصد کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ کیمیکل ڈرگ وہ کیمیکل سبسٹانس which is used to retard the growth of bacteria retard the growth of bacteria کہ یا تو ہم bacteria کی growth کو کیا کر دیں retard کر دیں or to kill the bacteria or to kill the bacteria کہ یا ہم اس bacteria کو کیا کر دیں kill کر دیں بات سمجھ میں آئی یا تو ہم اس کی growth کو کیا کر دیں retard کر دیں growth کو retard کرنے سے مراد ان کی کس کو روک دیں reproduction کو روک دیں ان کو مزید reproduce نہ ہونے دیں ان کے cells کو مزید divide اگر ایک bacteria ہے تو وہ ایک سے دو میں convert پہلی بات یا پھر اس bacteria کو کیا کر دیا جائے kill کر دیا جائے یا اس bacteria کو کیا کر دیا جائے اس کا مطلب یہی سے آپ کے ذہن میں بات یاد ہو جانی چاہیے کہ ہمارے پاس جو anti-biotics ہوں گی وہ کتنی major types کی ہوں گی according to their mechanism of action کیسے وہ کام کریں گی یا تو وہ bacteria کی growth کو روکیں گی یا تو وہ bacteria کی growth کو یا ان کو پھر kill کر دیں گی یا ان کو اگر ان کی growth کو روکیں گی تو growth کو روکنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کس کو روک رہے ہیں reproduction کو روک رہے ہیں ہم اس کی کس کو روک رہے ہیں اور kill کر دیں گے تو اسی کی base پہ ہم جو ہے ان کے دو نام رکھتے ہیں آپ کے پاس short question پوچھا جاتا ہے differentiate between bacteriostatic antibiotics and bactericidal ٹھیک ہے bacteriostatic اور bactericidal bacteriostatic static کا مطلب کیا ہوتا ہے روک دینا static کا مطلب کیا ہوتا ہے روک دینا کسی level پر اس چیز کو روک دینا stasis static روک دینا کس کو روک دینا اس کا مطلب ایسی antibiotics وہ antibiotics which are used جن کو ہم use کرتے ہیں کس لیے to stop the growth of to stop or to retard same meaning ہے retard دے کس چیز کو growth of bacteria some time کبھی کبھار bacteria کی جگہ microorganism کا لفظ بھی بول جاتے ہیں لیکن جب ہم antibiotics کی بات کر رہے تو specially ہمارے دماغ میں کس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں bacteria یا bacterial infection کی against ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی antibiotics بیٹے جو bacteria کی growth کو روک دیں stop کر دیں retard کر دیں اس کی reproduction کو روک دیں اس کا مطلب ان antibiotics کا نام کیا ہوگا bacteriostatic کیا نام ہوگا اور اسی طرح ہمارے پاس the antibiotics وہ antibiotics which کیا کر دیں kill the bacteria وہ bacteria کو کیا کر دیں kill کر دیں bacteria کو وہ chemical substances وہ antibiotics بیکٹیریا کو کیا کر دیں kill کر دیں they are called bacteria sidel antibiotics انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں آپ سے اگر short question پوچھا جائے differentiate between bacteria static یاد رکھنا بچے bacteria static لکھتے بیکٹی یو static and bacteria sidel ورنہ bacteria static and bacteria sidel لکھتے ہیں bacteria static and bacteria cycle sidel bacteria static and bacteria sidel ایسی drugs جو bacteria کی growth کو روک دیں bacteria static ایسی antibiotics جو bacteria کو kill کر دیں انہیں ہم نام دیتے ہیں bacteria sidel یہ تو تھا ان کے mechanism of مطلب وہ کیا کام کرنے جا رہی ہیں action کی base پہ ایک آپ کے پاس اور short question پوچھا جاتا ہے اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں دیکھو different type infections ہوتے ہیں اور ہر infection میں ایک خاص bacteria ایک microorganism involved ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر infection میں same bacteria ہو اور اس کو treat کرنے کے لیے ایک ہی antibiotic کو نہیں ایسا نہیں ہے کسی کو گلہ خراب ہو رہا ہے کسی کے پیٹ میں infection ہو رہا ہے کسی کی آنکھوں میں infection ہو رہے یہ سارے infection different type bacteria جو ہے وہ spread کرتے ہیں تو ان میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو قسم کے major groups ہیں دو قسم کے groups ہیں ان groups کے اندر پہلا group ہم کہتے ہیں antibiotics کا یہ broad spectrum antibiotics یہ کیا ہے broad spectrum اس کا مطلب ہم ان کی activity کی base کے اوپر ان کے spectrum کی base پر classify کر رہے ہیں broad spectrum ہیں یا narrow spectrum ہیں کیسی ہیں narrow spectrum اب یہ broad کیسے کہتے ہیں چوڑا بڑا مطلب ایسی antibiotics ایسی drugs جو kill کر سکیں یا treat کر سکیں مطلب kill کر سکیں یا روک سکیں ہم ان دونوں کا بھی کٹھا یہاں پہ use کریں ایسی antibiotics جن کو ہم use کریں to treat to treat کس مقصد کے لیے treat کرنے کے لیے کس چیز کو wide range of infections مطلب کچھ ایسی antibiotics ہوتی ہیں جو ایک سے زیادہ types کے infections میں استعمال ہوتی ہیں ایک سے زیادہ قسم کے bacteria کو مارنے کے کام آتی ہیں ایک سے زیادہ type کے bacteria کو عام طور پہ تو ایسا ہوتا نا کہ ایک antibiotic کے خاص bacteria کو مارے گی لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو antibiotics ہیں وہ ایک سے زیادہ bacteria کو مارنے کے خلاف ہم use کر رہے ہیں تو ایسی antibiotics کا spectrum کیا ہوگا بھٹے broad spectrum ہے کیا ہے broad مثال کے طور پہ ویسے تو ڈاکٹرز کو experience ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم infection رہا ہے تو فلا bacteria یا فلا microorganism اس بچے کو infection کر سکتا ہے لہٰذا اس کو پتا ہوتا ہے اس کا experience ہوتا ہے کہ اس موسم میں فلا bacteria کی وجہ سے infection ہوتا ہے کبھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہوتا کہ infection کس وجہ سے ہے infection ہم اس کا test کرواتے ہم اس کیا بخار بھی ہو infection بھی ہو تو اور آپ کا جو test ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی report آپ کو چار پانچ دن بعد ملنی ہو تو ڈاکٹر کیا کہے گا اس کو چار پانچ دن رہنے تو اس کو دوائی نہیں دینی کوئی بھی جب تک تک کے test ریپورٹ نہیں اس کو بخار رہنے دو نہیں ڈاکٹر فورن سے انٹی بارٹک سٹارٹ کروا دیتے ہیں انٹی بارٹک سٹارٹ لیکن وہ کون سی انٹی بارٹک دیتے ہیں براڈ سپیکٹرم کہ اچھا یار اگر فلاں بیکٹی رہا وہ بھی مر جائے گا فلاں ہوا وہ بھی مر جائے فلاں نیگیٹیو بیکٹیریا گرہم پوزیٹیو بیکٹیریا جو دونوں کو کل کر دے کچھ ہوتی سپیسیفک گرہم پوزیٹیو کو کریں گی کچھ سپیسیفک گرہم نیگیٹیو کو کریں گی تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی انٹی بارٹک جو ایک سے زیادہ قسم کے انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے میں استعمال ہوں وہ کون سی ہوتی براؤڈ سپیکٹرم دوسری طرف نیرو سپیکٹرم نیرو کا مطلب کیا ہوتا ہے کم کس چیز کی کمی کی بات کر رہے ہیں ایسی انٹی بارٹک جو جن کو ہم یوز کریں سپیسیفک ٹائپ آف انفیکشن ایسی انٹی بارڈک جس کو ایک خاص بیکٹیری انفیکشن کے خلاف یوز کریں اس کا نام کیا ہوتا ہے نیرو سپیکٹرم اور جب آپ کی ریپورٹ آجاتی ہے دوکٹر کو پتا چل جاتا ہے اچھا یہ فلاں بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے تو لہٰذا اس کے نسخے کے اوپر دوائی کاٹ دوسری لکھ دیتا ہے کہ تم یہ کھاؤ کیونکہ اس کو پتا چل گیا فلاں بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہے تو براڈ دے یا نیرو سپیکٹرم دے کیونکہ بہت سے ہماری باڈی میں دوست بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں ہمارا نورمل فلورا ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے کام آتے ہیں ہمارے انٹسٹائن میں رہتے ہیں ہو سکتے اگر براڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک کھا رہے تو وہ بیچارے مر جائیں آپ کے دوست بیکٹیریا بھی مر جائیں تو اس لئے ہم سپیسیفک بیکٹیریا کو کل کرنا پریفر کرتے ہیں نیرو سپیکٹرم جو انٹیبائٹک ہوتی ان کو کیا کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں یہ بات سمجھ آئی آپ نے انٹیبائٹک کی دیفنیشن پڑھی براڈ سپیکٹرم اور نیرو سپیکٹرم انٹیبائٹک کے بارے میں پڑھا بیکٹیری سٹیٹک انٹیبائٹک کے بارے میں پڑھا اور ایک اور بات جو آپ کے پاس انٹیبائٹک ان کا سورس کیا ہے آپ نے لاز تائم سورس بیکٹیری یا پہلی انٹیبائٹک ہم نے کس سے لی تھی اس انٹیبائٹک کا نام کیا تھا پینیسیلین کیا نام تھا پینیسیلین پینیسیلیم نوٹیٹم پینیسیلیم نوٹیٹم اس فنگس کا نام تھا جس فنجائی سے ہم نے پہلی انٹیبائٹک لی تھی اس کا مطلب ہم ہمارے سے اپٹین کرتے ہیں آرگنیزم سے مائکر آرگنیزم سے بیکٹیریا یا فنجائی سے کچھ ایسی بھی ہوتی جو سنثیٹ ہم سلفون آمیڈ سلف آرگز پڑھیں گے ان کو ہم کہتے ہیں یہ سنثیٹ انٹیبائٹک ہیں ان کو ہم لیباٹری میں خود بناتے ہیں لیکن جو ہم اپٹین کرتے ہیں سورس آف انٹیبائٹک کون ہے بیکٹیریا ان کتنی مزے کی بات ہے انہی سے ہی حاصل کرتے ہیں اور انہی کو مارنے کے کام آتی ہیں ٹھیک ہے کلیر اور کچھ تو ہم بائیو ٹیکنالوجی میں آپ نے پڑھا تھا ہم جنیٹک انجینرنگ کے ذریعے ان بیکٹیریا کا جین چینج کر دیتے ہیں اور ان سے پھر وہ انٹیبائٹک بنواتے ہیں ہم کلیر پھر اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں واقعی انشاءاللہ اس کی کلاسیفیکیشن ہے وہ نیکس لیکچر میں دیکھیں گے پیج نمبر ہے آپ کے پاس 155 انٹیبائٹک ویکسین لیکن ابھی ہم انٹیبائٹک سٹارٹ کر رہے انٹیبائٹک دو امپورٹن میڈیسنل ڈرگ آر انٹیبائٹک ویکسین انٹیبائٹک انٹیبائٹک is ڈرگ that kills a retard the growth growth کا مطلب reproduction of bacteria پھر یہاں تک اس کی بات پوری ہو گئی اب اس کا source کہ کہاں سے لیتے ہیں they are chemical produced these are the chemicals chemicals ہوتے ہیں produced by جو produce کیے جائیں are derived from the microorganism bacteria are fungi اسی طرح آپ کے پاس نیچے bactericidal or bacteriostatic antibiotics used to treat many different infections وہ کہتا ہے antibiotics use کرتے ہیں بہت سے different infections کو treat کرنے کے لیے ان کا use antibiotics کا some antibiotics are bactericidal some antibiotics are bacteria here they kill bacteria side another bacteria could kill other bacteriostatic meaning that they work by stopping the growth of bacteria or bacterial growth or reproduction of bacteria پاس میں جائی آج side box دیکھو antibiotics are among the most frequently prescribed medications in the modern medicines آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا almost تو آپ کے prescription میں آپ کو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے اس میں کم سے کم ایک antibiotic تو ہوتی ہی ہے عام طور پر اسی طرح کوئی بھی مریض hospital میں admit ہوتا ہے اس کو صبح دوپیر انٹی بائیوٹک لگ رہی انٹی بائیوٹک can be used to treat a wide range of infections are known as broad spectrum antibiotics underline کر شورٹ کیسے پوچھا جاتا ہے and other are only effective only a few types of bacteria جو کسی خاص specific قسم کے بیکٹیریا کے خلاف ہوں they are narrow spectrum antibiotics آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے which organ is damaged by expired medicine expired drugs can cause the damage to main kidneys and liver and liver this whole topic in comment section in comment please thank you allah hafiz